پاکستان ایک انتہا پسند ریاست ہے پاکستان ایک جنونیوں کی ریاست ہے لہٰذا اب ٹائم آ چکا ہے کہ پاکستان کے اخلاف پابندیاں لگائی جائیں اور خصوصاً یہ جو ان کو سہولتیں دی ہیں جی ایس پی پلس میں پاکستان کو جو ٹیکسٹائل پاکستان اپنی ایک سپورٹ کرتا ہے وہاں سے اس سلسلے میں پاکستان کے اوپر پابندیاں لگیں اور پاکستان سے یہ سہولتیں واپس لی جائیں یہ امران خان صاحب نے غیر ضروری جنگ چھیڑ دیا جناب بلکل غیر ضروری ہوا جس کا ڈر تھا یہ یورپی پارلیمنٹ نے پاکستان کے خلاف بھاری ایک سریعت سے اقرارداد منظور کی ہے ابھی ایک جو بہت بڑا پرابلم پاکستان کے لیے مرج ہو گیا ہے اور وہی ہوا کہ جو یورپین یونین کی پارلیمنٹ ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے جو پاکستان کو جی ایس پی پلس سٹیٹس دیا ہوا ہے اس سٹیٹس کو ہم ریویو کریں اور اب یہ دیکھیں اس سٹیٹس کی وجہ سے پاکستان تقریبا پہلے ساتھ ساڑھے ساتھ بلین یورو کی ایکسپورٹ بہتا تھا اگر یہ وہ سٹیٹس ریویو کرتے ہیں اور وہ پوکس ان پریولیجز اور وہ جو تیریفز انہوں نے ہمیں ریڈکشن کی ہوئی تھی ہماری پروڈکٹس کے اوپر نہیں لگتے تھے وہ ختم ہو جائیں گے تو ہم تو we will not be in a position to compete اور یہ یاد رکھیے گا کہ WTO اور یورپین یونین جو تھی ہم نے بڑی مشکل سے کیا تھا along with the Europeans and Americans کیونکہ بھارت اور بنگلہ دیش جو تھا وہ اس خطے سے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ کیوں پاکستان کو آپ یہ فیوریبل سٹیٹس دے رہے ہیں تو یورپین یونین اور امریکہ نے یہ کہا کہ پاکستان کیونکہ دہشتگردی کی جنگ میں involved رہا ہے تو اس کی اکانومی کو flourish کرنا اور boost کرنے کے لیے ہمیں سپورٹ کرنی چاہیے تو ابھی بتا یہ چلا کہ جو یورپین یونین کی جو پارلیمنٹ ہے اس میں 681 ووٹس اس کے حق میں آئے کہ ہمیں جو ہے اور چھے جو ہوتے ہو اس کے against it means کہ بہت بڑی تعداد میں یورپین یونین کے اندر پاکستان کے بارے میں ایک anxiety جو ہے وہ ہے وہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں جی یہ تو mob justice کرتے ہیں یہ تو christians کو عیسائیوں کو مار دیتے ہیں وہاں پہ یہ this is not what i am saying حالیہ دنوں میں جو پاکستان کے اندر واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ اب یورپین یونین پاکستان کے خلاف کاروائی کرے گی اور پاکستان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی لگتا ایسے ہے کہ بظاہر اس کا آغاز ہو گیا ہے پاکستان کی مشکلات میں اب دن با دن اضافہ ہونے کا خدشہ ہے اور یورپی پارلیمنٹ نے جس قسم کی یہ قراردات منظور کی ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں یہ پاکستان کے لیے کتنی خطرناک فرانس کے خلاف باتیں کی گئیں وہ ساری چیزیں وجہ بنی اس قراردات کی اور پوری پوری یورپی پارلیمنٹ نے اس قراردات میں پاکستان کی مخالفت کی اب اس قراردات کے اندر چیزیں کیا ہیں پاکستان کو اس سے کیا نقصان ہو سکتا اور وہاں پہ کیا بحث ہوئی اور اس کے کیا ڈیٹیلز ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہاں پہ جو قراردات پیش کی گئی اس کے اندر جو ڈیٹیلز ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جی مائنورٹیز کے ساتھ پاکستان میں برا سلوک ہوتا ہے پاکستان کے اندر دیگر لوگوں کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے مائنورٹیز کے رائٹس نہیں ہیں وہاں پہ پرتشدد کاروائیاں کی گئی حالیہ دنوں میں خصوصا جو لبیک والا اتجاج ہے وہ بار بار ڈسکشن میں آیا وہاں پہ کہا گیا کہ فرانس کو دھمکیاں دی گئیں اور اس کے ساتھ اس قراردات کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کو جو جی ایس پی پلس جی ہاں جی جی ایس پی پلس پاکستان کے پاس ایک سٹیٹس ہے جس کے تحت پاکستان یورپی یونین میں اپنی مسنوات بھیجتا ہے خصوصا ٹیکس ٹائل کی جس کا ذکر عمران خان صاحب نے بھی کیا تھا اب اس قراردات میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ سہولت جو پاکستان کو دی گئی ہے وہ واپس لے لی جائے پاکستان سے پاکستان جو یورپی یونین کے اندر اپنی ٹیکس ٹائل بھیجتا ہے اس پہ جو اس کو ٹیکس کی چھوٹ ملتی ہے وہ چھوٹ اس سے واپس لے لی جائے اس لیے کہ پاکستان اس قابل نہیں ہے اس کی حکومت اس قابل نہیں ہے وہاں پہ جو ہیومن رائٹس کے ایشیوز ہیں خصوصا جو حالیہ دنوں میں ہوا مائنورٹیز کے حوالے سے ہوا لہٰذا یہ سہولتیں پاکستان سے واپس لے لی جائے اب وہاں پہ جو بحث ہو رہی تھی پارلیمنٹ کے اندر اس کی ڈیٹیلز میں نے خود بھی دیکھی ہیں میں اس سیشن کو کور بھی کرتا رہا دیکھتا رہا کہ وہاں سے ڈیلی کس کسیم کی ریپورٹس بھی رہا آتی نہیں اور گزشتہ روز جو ہے سے پہلے یہ جو جس کو کہتے ہیں کہ یہ لاس سیشن جو تھا یورپی یونین کا پارلیمنٹ کا یہ اس سیشن کے اندر یہ ساری بات چیت ہوئی وہاں پہ ڈسکشن یہ ہوا کہ پاکستان کے اندر جو بلاسفمی کے حوالے سے لوز ہیں اور خصوصا جو حالیہ دنوں میں فرانس کے خلاف پاکستان کے اندر اتجاجی تحریک چلی اس میں پرتشدد اتجاجی تحریک چلی اور وہ جو مسائل ہیں یہ مسئلہ کیا پوری عرب یہ مسئلہ مسلمانوں کا ہے یا صرف پاکستان کا ہے تو وہاں پہ جو بحث ہوئی تو کہا گیا کہ آپ اس مسئلے کو مسلمانوں کا مسئلہ نہیں کہا سکتے اس لئے کہ یورپی پارلیمنٹ کے اندر یہ بحث ہوئی اور یورپی پارلیمنٹ کے اندر یہ کہا گیا کہ اس مسئلے پہ تو نا سعودی عرب نے کچھ کہا ہے کسی اور ملک میں تو کوئی ہنگامے نہیں ہوئے کسی بھی اسلامی ملک میں کوئی ہنگامے نہیں ہوئے تو یہ مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ جو پرتشدد ذہنیت ہے یہ پاکستانیوں کی ہے آپ پاکستان کے اوپر پابندی لگائیں یورپی پارلیمنٹ کے اندر یہ بحیث ہوتی گئی اس کے ساتھ ساتھ ادھر یہ بھی پوچھا گیا کہ یہ جو بلاسفمی لاز ہے پاکستان کے جس کے تحت کاروائی کا مطالبہ بغیرہ کیا جاتا ہے پاکستان میں کاروائی ہوتی بھی ہے تو کیا اس طرح کے لاز کسی اور ملک میں ہیں ایران میں ہیں سعودی عرب میں ہیں تو انہوں نے کہا نہیں جی وہاں پہ تو نہیں ہیں پھر اگین یہ پروپاگینڈا کیا گیا اگین وہاں پہ یہ بات کی گئی کہ یہ مسئلہ پھر اسلام کا نہیں ہے مسلمانوں کا نہیں ہے یہ پاکستان کا مسئلہ ہے پاکستان والے جان کے اس طرح کا سینٹیمنٹ ہووارتے ہیں اور ادھر جو ایک چیز کہی گئی اس قرارداد کے اندر اس کا ذکر بھی ہے اس کی جو ریزولوشن آئی اس کے اس ریزولوشن جو پاس کی گئی اس کے اندر جو بہت زیادہ ایک ورنگ چیز ہے اس کے اندر یہ لکھا ہے اس قرارداد کے اندر کہ پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے وہاں پہ بھی شدت پسندی ہے وہ لوگ بھی قانون کا اعترام کی بات نہیں کرتے انہوں نے کہا کہ ان کے بلاسفیمی لاؤز ہیں اگر کوئی شخص توہین مذہب بغیرہ کرے تو اس کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے لیکن اس حکومت کا یعنی پی ٹی آئی حکومت کے ایک اپنے وزیر علی محمد وزیر صاحب جو ہیں ان کا ذکر ہے اس قرارداد کے اندر کہ انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ ہم لوگوں کے سر تن سے جدا کر دیں گے ہم لوگوں کی گردنیں کاٹ دیں گے تو اس قرارداد کے ذریعے یہ شو کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ پاکستان ایک انتہا پسند کی ریاست ہے لہٰذا اب ٹائم آ چکا ہے کہ پاکستان کے خلاف پابندیاں لگائی جائیں اور خصوصاً یہ جو ان کو سہولتیں دی ہیں جی ایس پی پلس میں پاکستان کو جو ٹیک سٹائل پاکستان اپنی ایک سپورٹ کرتا ہے وہاں سے اس سلسلے میں پاکستان کے اوپر پابندیاں لگیں اور پاکستان سے یہ سہولتیں واپس لی جائیں ابھی پاکستان کا فوراں آپس کہتا ہے جی کہ یہ جو ہمارے جوڈیشل سسٹم اور ڈمیسٹک لاؤز کے اوپر یہ جو کمنٹری کر رہے ہیں یہ ریگریٹیبل ہے تو جب پاکستان کا صدر فرانس کے قانون کے بارے میں کمنٹری کرتا ہے تو ان کو اچھا لگتا ہے کیا یہ میں نے تھوڑے دن پہلے اپنے ویڈیو میں کہا تھا کہ آپ آج یہ باتیں کر رہے ہیں کل کو انہوں نے آپ کا بلیسپیمی لاؤز کے اوپر آپ کو پکڑ لیا تو کیا کریں اور میں آپ کو یہ بتا دو اس سے بڑھتے چیزیں ہونے اگر یورپین یونین پاکستان کو جی ایس پی پلس سٹیٹس دیتی بھی ہے تو یہ کنڈیشنل ہوگا اس دفعہ اگر دیتی بھی ہے ہو سکتا ہے یہ ٹیمپریری ویڈراؤ کر لیں اور ٹیمپریری ویڈراؤ کریں گے اور وہ ساتھ چیک لسٹ ہمیں دے دیں گے چیک لسٹ دیں گے جی سب سے پہلے تو وہ کہیں گے جو فریڈم آف میڈیا میں انشور کریں کیونکہ ریسٹلی پاکستان میں فریڈم آف میڈیا کے حوالے سے بڑی آواز اٹھی ہے صحافیوں کے ساتھ اور یہ جو یہ میری فرسٹ آن انفرمیشن بھی آئے چیزوں کے اوپر کہ جی آپ کے ملک میں جو فریڈم آف میڈیا ہے وہ پروپن نہیں ہے تو آپ یہ اپنا چیزیں پوری کریں میڈیا کے حوالے سے دیکھیں یہ عمران خان صاحب نے غیر ضروری جنگ چھیڑ دی ہے جناب بلکل غیر ضروری جنگ چھیڑ دی ہے پرٹیکلرلی آپ اس کو اگر لے لیں جو اسلاموفویہ کیا پاکستان کا کیا کام ہے اسلاموفویہ سے ہمارا کام ہے اپنی اکانومی ٹھیک کرنا ہمیں اپنا راستہ ٹھیک کرنا ہے ہمیں اپنے ملک میں ترقی کرنی ہے ہمیں اپنے نوجوان کو جوب دینی ہے بزنس دینا ہے ہم نے سی پیک لے کے آئے بھائی چلو کاروبارت ہوگا بزنس ہوگا چائنیز کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے ملک میں بلاسویمک ہے آپ کے ملک میں ہمیرائٹس کے ہیں آپ کے ملک میں میڈیا فریڈم یہ چائنیز کا پروبلم ہی نہیں ہے یہ پروبلم تو ہے یورپ کا ہماری اکانومی تو یورپ کے ساتھ کنیکٹ ہے ہمارا جوان تو یورپ کے ساتھ کنیکٹ ہے ہمیں تو سارا پیسہ وہاں سے آتا ہے تو ہمیں چائنہ سے تو وہ چیزیں نہیں آتی جو جس سٹرکچر کہتا ہے ویسٹ جو ویلیوز ہمیں دیتا ہے ہماری ڈموکریسی اسی کو مانتی ہے اگر ہم ڈموکریسی بھی ہیں سیبل سو سائیٹی بھی ہے فریڈم آف میڈیا بھی ہے یہ ساری چیزیں ہیں تو دین ویسٹ کو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے لیکن یہ پاکستان ایک بہت بڑی دلدل میں گسر ہے ہم نے ایک طرف اپنی اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے سارا جو ہے وہ کام کیا تھا مہنت کی تھی اور دوسرا ہم نے بلیسفیمی لاز جو ہمارے ملک کے اندر ہیں جس کو میں نے پہلے کہا تھا کہ یورپ پکڑے گا اس کو یورپ اس کو پکڑے گا اور کہے گا کہ بھئی آپ اپنے بلیسفیمی لاز ٹھیک کریں ان کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اس طرح انڈیسٹریلی ڈیویلپ اینڈ رچ نہیں ہے کہ آپ ان کو اپنی ٹرمز اینڈ ٹنڈیشنز ڈیٹیٹ کر سکیں پاکستان ان سارے پروبلمز میں فسا ہوا ہے کہ ہم تو گلوبلی کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں جب ہم گلوبلی کنیکٹ ہونا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کا یہ جو ایڈیولوجیکل اینڈ ریلیچس اجنڈ ہے آپ اس کو سائیڈ کر دیں آپ مغرب کے اوپر ان کو تنقید کریں اسلامو فوبیا کے اوپر اور ساتھ میں یہ بھی کہیں کہ ہمیں ایکانومی بھی ماری ٹھیک کرو ہمیں جی ایسٹی پلس چیٹس بھی دو اور جو تم کورین بناتے ہو مسلمانوں کے بارے میں خبردار اس طرح کے کورین بنائیں اور ہاں جو پاکستانی یا جو مسلمان یورپ میں وہاں پہ چھوڑیاں چاکو چلا دیتے ہیں وہ اس لیے چلا دیتے ہیں کیونکہ آپ مسلمانوں کے اچھت تو آپ تو بسیکلی وہ جو مسلمان وہاں بیٹھے ہیں وہ ان کو اپیس کر رہے ہیں ان کو کہیں ٹھیک ہے شاواز کرو بھائی جا کے جو آپ کی ڈون ان ٹینر ہے یہ تو ایسی ہے سو میرا خیال ہے کہ جو اس وقت یورپیان ایکسٹرنل ایکشن جو سروس ہے ان کو یہ کہا گیا ہے کہ آپ ریویو کریں پاکستان اور آئیم آف دہ ویو کہ یہ پاکستان کے لیے ایک انتہائی مشکل مرحلہ آگے آنا والا ہے یورپیان پارلیمنٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو ڈسکریمنیشن پاکستان کے اندر ریلیجیس مانورٹیز میں انکلیوڈنگ کرسٹان احمدیز کمیونٹی شیعہ ان ہندوز یہ ہم اس کو اوپر آپ کو ریویو کریں اور یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دوزار بیس کے بعد جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے اور گورنمنٹ نے سسٹمیٹکلی انفورس کیا ہے بلیس فیمی لاوز اور آپ نے ریلیجیس منارٹیز کو پروٹیکٹ نہیں کیا اور جو نانسٹ ایکٹرز کی طرف سے ابیوزیز آ رہے ہیں اور کلنگز ہو رہی ہیں بلیس فیمی کے کیسیز ہو رہی ہیں پھر فورس کنورجنز کی بات کر رہے ہیں ہیٹ سپیچ کی بات کر رہے ہیں یہ ایک بہت بڑی چارٹ شیٹ ہے جس کو ہم نے فورسی نہیں کیا اور میں آپ کو ایک ویورز باہ بتاؤں فر کوئٹ ای لانگ ٹائم جب سے عمران خان صاحب پاکستان میں وزیراعظم بنے یورپین یونین نے اور بہت سارے ڈیپلومیٹک کمنٹی نے یہ کہا کہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے یہ مزبی ہوتی چاہ رہی ہے یہ ریلیجیس ٹر لے دی ہے اور وہ دیکھیں یہ جو اوپر سے یہ جو پروٹیسٹ ہے پھر ان پروٹیسٹ کو جس طرح ڈیل کیا گیا اور یہ کہا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے کہ جو آپ کا اجند ہے ٹیل بی کا اجند ہے میرا بھی وہ اجند ہے آپ اپنے اجند کر لیں لیکن آپ کا طریقہ کار ہو رہا ہے میرا طریقہ کار ہو رہا ہے میں ذرا تھوڑا پڑا لکھا بندہ ہوں میں اوکسورٹ سے پڑ گیا ہوں تو میں یون میں جا کے بات کروں گا آپ یہاں سڑکیں بلوک کر دیتے ہیں تو وہاں بھی جا کے بات کرتے ہوں میرے بھائی آپ ضرور جا کے بات کریں لیکن آپ اپنی پاور کو کلکولیٹ کر لیں آپ کی پاور کی کلکولیشن کلنے کہ آپ کتنے پاور